بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسلتان لیسا فوقہما من البر الشیخ الیمان باللہ والنفع لعبادلہ وخسلتان لیسا فوقہما من الشر شیخن الشرق باللہ والضر لعبادلہ صلوات ورمحمد بزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم سید علی امام عابدی ابن میر حادی حسین عابدی مرہوم میر حادی حسین ابن علی حسین مرہوم کے روحوں تک پہنچا دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرہوم 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 مرہ حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے اندین عند اللہ الاسلام خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرو گے قرآن میں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرو گے تو سو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِ اور ایسا شخص تیامت میں دھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا اور یہ اسلام بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے سارے انبیاء اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں حتی نام بھی رسول اللہ کے زمانے کا نئی ہے قرآن ہی کہتا ہے مِلَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمِ حُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ یہ تمہارا نام تمہارے باوہ عبراہیم نے رکھا ہے تو ایک چیز تو اللہ کا کرم ہے شکر ہے کہ خدا نے ہم کو آپ کو کوئی نیکی تو نہیں کی تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم نے آپ نے کوئی نیکی نہیں کی تھی لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا اس کے بعد پھر اسلام میں مختلف شاخیں نکلیں اس میں بھی اللہ نے اہلِ بیعت کے راستے پر ہم کو لگایا یہ معمولی احسان خدا کا ہمارے اوپر آپ کے اوپر نہیں ہے خالی اسی بات کا اسی نعمت کا اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے شکر ادا نہیں ہو سکتا لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا ابا قبع پہن لیا مجلس بھی پڑھتے ہیں مسلمان ہو گئے شیعہ ہو گئے یہاں میں نے جس حدیث کو خطبے کے بعد پڑھا ہے اس سے تو یہ نہیں ظاہر ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے آگے دو ایک روایتیں نقل کروں گا میں نے جس حدیث کو انوانِ سخن قرار دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا ارشادِ گرامی ہے فرماتے ہیں خسلتان لَيْسَا فَوْتَهُمَا بِرْرُنُ دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی نیکی سوچی نہیں جا سکتی یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ پیغمبر کا ارشادِ گرامی ہے میں دیکھ لوں شاید شیخِ صدوق یا کہاں سے ایک سلوات پر محمد دعا تو حفل اقول میں یہ روایت ہے پیغمبر سے خسلتان لَيْسَا فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَيْءُنُ دو خسلت ایسی ہے دو کام ایسے ہیں کہ جس سے اوپر کوئی نیکی سوچی نہیں جا سکتی وہ کیا ہے دو چیز الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ ایک اللہ پر ایمان کہ وہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو نصیب کر دیا تو جو اس کو کرنا تھا اس نے کر دیا دوسری چیز یہ ہے وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ جس کے اوپر کوئی نیکی ہی نہیں وہ کیا ہے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے اب دیکھیں یہ عباد کا لفظ ہے اس میں نہ مسلمان کی قید ہے نہ سنی شیعہ کی قید ہے نہ اپنے پرائے کی قید ہے عباد اللہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہ ہو حتی جو منکر ہے خدا کا وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے سلوہ احبر محمد جو منکر ہے لیکھیں ایک مرتبہ تو روایت ہے آج کل میں جناب موسیٰ کو بہت پڑھ رہا ہوں اور جناب موسیٰ یہ قسم مزہ بہت ہے تو اسی میں کبھی کل پرسون نظر پڑھی کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے مناجات اب وہ عینِ الفاظ تو یاد نہیں رہ جاتے مفہوم ارز کرتا جا رہے تھے مناجات پر ایک دہریہ قسم کا آدمی مل گیا کہ کہاں موسیٰ کا مناجات کہاں جا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ مجھ کو شرم آتی ہے تجھے اپنا اللہ کہتے ہوئے اور میں اللہ واللہ نہیں منتا جو اور میں تیرا کھانا لینے چاہتا جاں موسیٰ چلے گا بہتنی بڑی بدتمیزی ہے یہ کہ حضرت موسیٰ کو غیرت آئی کہ ولو دوسرے کی بات ہے مگر نقل کرنے میں ان کو غیرت آئی کہہ میں نہیں کروں گا مناجات مناجات ہو گئی چلنے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ اور پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالے والے تو تو سب جانتا ہے نا مجھ کو شرم آتی ہے دور آتے ہوئے اللہ نے کہا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دینا کہ اگر مجھ کو شرم آتی ہے مجھے اللہ کہتے ہوئے لیکن مجھ کو شرم نہیں آتی اس کو بندہ کہتے ہوئے تو یہ یہ میں نے اس لیے نقل کی کہ ولو یہ کہ دشمن خدا ہے بندگی سے خارج اور یہاں پیغمبر نے کیا فرمایا اور یہی چیز سبب بنی کہ پھر وہ توبہ کیا اس نے مومن ہوا موسیٰ کے ساتھیوں میں سے ہوا یہ ایک بات الگ ہے لیکن ہمارے لیے جو نقطہ بنتا ہے وہ یہ کہ چاہے جتنا بڑا دشمن خدا ہے اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے اور نبی نے کیا فرمایا دو چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی نہیں کی تصور نہیں کی جا سکتی نمبر ایک الیمان باللہ خدا پر ایمان دوسرے وَالنَّفْ لِعْبَادِ اللَّهِ اور اس کے بندوں کو نفع پہنچانا فائدہ پہنچانا پھر اس کے بعد فرمایا وَخَسْلَتَان لَيْسَ فَوْقُهُمَ الشَّرْء اور دو خصلت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے احسن جس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے وہ کیا ہے احسن بھئی بچے کی ذیانت پر ایک سلوات پڑی ہے محمد ایمان کا مقابل کیا ہے ایمان کا اپوزٹ کیا ہوا شرک تو دو خصلتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کسی برائی کا تصور نہیں کیا گا سکتا نمبر ایک اس خدا کا شریک قرار دینا اور دو وبر لعباد اللہ اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا پھر وہاں بھی لفظ بندہ ہے وہ بدماشہ نالائق ہے چاہے جو ہے لیکن ہم کو اختیار نہیں ہے اس کے بندوں کو نقصان پہنچانے کا صلوات وحمد وہ ٹھیک ہے اپنا حساب خدا کے ہاں دے بھ اس کو اپنا اللہ کے ہاں بھگت نہ ہے لیکن ہم کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کو نقصان پہنچائیں تو سب سے بڑی نیکی کیا ہوئی اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا سب سے بڑی برائی کیا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا تو آپ شیعہ نہیں ہیں لیکن اس کے آگے جا کر کے ایک روایت ہے جس میں بالکل کلیر کر دیا ہمارے علاقے میں فیضاباد کے آگے جب اکبر پور آپ جائے گا تو وہاں بڑی آبادیاں شیعوں کی بعض علاقے ہیں جیسے جلال پور ہے ماشاء اللہ جلال پور کے آگے جلال پور ہی میں مصطفی آباد ہے مصطفی آباد ایسا گاؤں ہے جس میں شیعہ کے علاوہ کوئی دوسرا آئی نہیں یا دعوت پور ہے دعوت پور ایسا گاؤں ہے کہ جہاں شیعہ کیا سید کے علاوہ کوئی دوسرا آئی نہیں تو اس طرح کے گاؤں بھی ہیں اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کا گاؤں ہے چار گھر ہیں سمجھ گیا تو اب جہاں اکثریت محبا نے اہل بیعی کی تو وہ ہوگا نا ہم لوگ سب ماشاء اللہ ایک ہے تو ایک صاحب آگئے چھتے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بات اور آکھ انہوں نے ایسے ہی رہے ہوں گے کسی علاقے کے جہاں ماشاءاللہ محبان اہل بیعت کی کسرت رہی ہو تو آکھ سیدھے امام سے فرمایا مولا ان الشیعہ اندنا لکثیر مولا ہمیں الشیعہ ہم لوگ لکثیر ہمیں شیعہ بہت تو کوئی بھی ہوگا کیا جواب دے گا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات رہے الحمدللہ اتنا تو کرے گا اہل بیعت کو اس سے مطلب نہیں کتنے لوگ ہیں اہل بیعت سے یہ مطلب کہ کئیسے لوگ یہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہمیں چاہے نہیں جیسے اس نے کہا مولا ان الشیعہ اندنا لکثیر ہمیں یا شیعہ بہت ہیں حضرت نے دو سوال کیا فرمایا حال یعطف لینی علی الفقیر شیعہ تو بہت ہیں کیا مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے شیعہ تو بہت ہیں لیکن کیا پیسے والے جن کو اللہ نے نوازہ ہے بنیاز لوگ مالدار تو میں نے ترجمہ کر دیا ہو سکتا ہے غنی کا مطلب ہر 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 اعتبار سے ہو نا ایک آدمی آئی ایک آدمی پی سی ایک آدمی پی سی والا ہے اس اعتبار سے غنی ہے وہ کیا مالدار لوگ اغنی فقرہ کا خیل کیونکہ لفظ فقیر یہاں سامنے ہے تو اس کے تناظر میں غنی شاید مراد وہی ہو جائے ہل یعطف غنی علی فقیر کیا مالدار لوگ غنی لوگ فقرہ کا خیال کرتے ہیں ان پر مہربان ہے اس میں کا نئی مولا حضرت نے دوسرا سوال کیا حل یتجاوز محسن عن المسی ایک آدمی ہے سماج میں اس کی فیگر بہت بڑھیا ہے ہمارے رضا صاحب ہیں موران نبی ہیں تشیف صاحب ہیں زید صاحب ہیں عمر صاحب ہیں سماج میں جن کی عزت ہے سماج میں جن کا ایک مرتبہ ہے تو یہ کون لوگ ہوئے المحسن بڑے لوگ بدتمیزی کی کوئی وہ تو ہی نہیں سیمہ کوئی بھی کسی سے جا کے بدتمیزی کر سکتا ہے معلوم ہوا وزی صاحب مجلس پر ہوئے ہیں کوئی بات بری لگ گئی اب وہ آ کر اس میں گالی پکر دینا شروع کر دیا بتاؤ تو ان کو تمیز نہیں کریمی لیئر آئے سماج کے جو سربراورت افراد ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کر جائے حل یتجا وظلم محسن ان المسیق کیا نیک اکار لوگ محسن لوگ اچھے بھلے لوگ یہ آوائد کرتے ہیں المسیق اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے والا ہے تو برائی کرنے والا ہے تو کہیں لگا مولا نا آوائد کرنے کی بات کرتے ہم نے خالی وسیع صاحب کو اتہ کہا تھا انہوں نے جا کے افائی ایار میں پچاس گالیاں میری طرف سے لکھوا دیں آپ کہہ رہے ہیں آوائد کرنا اور الٹا دست جو میں نے نہیں کہا وہ بھی بلا دیا ہوتا نہیں ہوتا سماج بھئی حال اچھے بھلے لوگ نیکو کار لوگ آوائد کرتے ہیں مجرموں کو چھوڑو یار اپنی قوم کا بچہ ہے برادری کا بچہ ہے بتتمیزی کر دیا صدر جائے گا اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہے حضرت نے ایک جواب دیا یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں شیعت کی دو پہچان چھٹے امام نے فرمائی ہے چاہے جو ہو اس کے ساتھ بھلائی کرنا اگر تمہارے ساتھ کوئی بتتمیزی کر رہا ہے تو تمہارا دین اس کو نہیں کہتا کہ آپ دس لوگوں کی برائی کیجئے تب آپ مومن کہلائیں گے سلام برائی تو پورا ایمان کیا ہے بندگان خدا کو بندگان خدا کو نفع پہنچانا تو چھوڑی سنو آپ چھوڑی 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 سلام نفع 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 چھوڑی 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 موضوع سے ہٹ کہے لیکن بہانہ مل جائے تو آدمی بیان کر دینا چاہیے کہتے ہیں چور چوری سے جائے بھیرہ بھیری سے نہیں جاتا تو یہ جلدی سے سن لیجئے پیغمبر نے فرمایا کہ جب جہنم کی طرف میں گیا وہاں کا نظارہ دیکھا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے ناخونوں سے نوچے ڈال رہے تھے میں نے کہا جبریل یہ کیا ان کی خطہ کیا کیا انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے پھر دیکھا صاحب کچھ لوگوں کو اب میں ممبر سے پیسے بیان کر سمجھ جائیں گے کچھ لوگوں کو دیکھا جہانم میں کہ ان کے موں میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے یہ تو بلکل نئی بات ہوئی جبریل انہوں نے کیا کیا جبریل لگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں عورتیں ہیں کہ جہانم میں بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں پتہ نہیں آپ لوگ جلوس حلوس میں جاتے ہیں تو غور فرمایا کہ نہیں فرمایا میں اندھا تو نہیں ہوں اور عموماً جلوس وغیرہ میں جب جاتے ہیں تو وہ کہیں بیٹے ہوئے ہیں جب انجمن آخری نوحہ اپنا شروع کرتی تب کہتے مولانا چلیے اب جب مولانا چلتے تو بڑی مشکل سے سٹیج تک پہنچ پہتے ہیں یہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے ہٹ جائیے ہٹ جائیے ہٹ جائیے تو آنکھ بند کر چلیں گے تو گر جائیں گے تو آنکھ کھلی رکھنا بھی اس بیڑ میں ہے تو ہم نے جو دیکھا اس کو گھر جا کے بتائیے کہ ماشاءاللہ پورا نقاب ہے یہ بھی بند ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بھی بند ہے بس آنکھیں دیکھ رہی ہیں پورا نقاب ہے اور سارا نقاب پہننے کے بعد نکال پہنچے چوٹی باہر دیکھا نہیں دیکھا ہے مین پردہ تو اسی کے تھا یہ کیا کیا آپ نے میں نے کہ ان کا کیا جرم ہے جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی اب آئیے جنت کی طرح جو ہم کو یہاں سنانا ہے تو بندوں کا مطلب خالی یہ انسان نہیں جو بھی مخلوق خدا ہے سب اس کے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا کیا رائیت فی الجن امرأت مو مس زنا عیز زان یا خود ہی مو مس یعنی زناکار عورت کو دیکھا جنت میں اور زناکار جبریل یہ کیا چکر ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ الزانیہ ہے اس لئے پوچھ رہے ہیں آپ اس کا یہاں کیا کام ہے تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو ماف کر دیا تو خدا کے ہاں کوئی چیز بلا وجہ تو نہیں ہوتی ہے نا سبب اب جبریل نے جو سبب سنایا بس سنی سلام سبب کیا ہے اس سناکار عورت کی معفی کا اور اسی لئے رکھ جملہ کہ دوں دین جو تاقید کرتا ہے کشش صاحب ہمارے آپ کے لئے عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو شاعری کرو زاکری کرو خطیب آزم بن جاؤ شاعر آزم بن جاؤ مگر خبردار اپنے کو یہ نہیں کہ آپ آئیت اللہ ہو گئے اور وہ بیچارہ بظاہر گناہ ہے تو آپ بہت اوچے ہیں پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے پار ہو جائے آپ گھمن کر کے وہ رہ جائیں میرے موضوع میں اس مفہوم کی روایت امیر المومنین سبھی ہے سلام اللہ علیہ دیکھا کہ میں نے الفاظ حسین میں نہیں ہے مفہوم وعی تھا جناب لقمان نے اپنے فرزن کو نصیحت کی اسی مفہوم کی مولا سے بھی جناب لقمان والی پہلے پڑھ تھا تو وہ کچھ حصے یاد ہے اس کے فرماتے بنائی خف اللہ خیفتن ولو جئت بر ثقلین بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا ولو جئت بر ثقلین چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو لعذبك خدا تم پر عذاب کر سکتا وضاحت نہ نہیں جا پانے یہ وقت کی کوئے لیکن یہ کہ کہاں چوکے ہیں خلاصہ وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہم سمجھ رہے جس کام کو نیکی ہے وہ ہی جرم بن گئے اورے بیٹا ورج اللہ رجاء اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے ایکاؤنٹ میں برائی کیوں نہ ہو وہ معاف کر سکتا ہے سیدھی سی بات ہے دو دو نہ چار ایک سے ایک حافظ ایک سے ایک قاری ایک سے ایک تلاوت کرنے والے مدینے میں اپنا تلاوت نماز روزہ کرتے رہ گئے یزیدی فوج کا سردار جو گھیر کے امان حسین کو کربلا لائیا وہ علیہ السلام بڑھایا کب کون بدر بدر جائے لہذا مولی وسیز دوسرے کے اوپر تب سراز کرنے سے پہلے اپنی خبر لو کہ مرتے مرتے کہیں برباد نہ ہو جاؤ اور سلوات پڑھئیے یہ بھی سنی جب تک روح نکل نہ جائے تب تک خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے وسیز کہاں ہیں آپ اس میں غرے میں پڑے ہوئے ہیں اس کو نکل کیا شہید دست غیب رضوان اللہ نے اپنے کسی کتاب میں اور ظاہر سے بات ہے کہ نام لینا ان کے لئے بھی مناسب نہیں تھا تو کتاب میں نام نہیں نکل ہوا آئے گل پائی گانی فرماتے ہے کہ میرا ایک ہم درس کیا کہتے انگریزی میں کلاس میٹ فیلو کیا کہتے ہیں کلاس ہاں اگزاب تھے ہمارے کلاس فیلو ہیں بعد میں کہہ لے کہ سب کے سامنے بیزتی مت کی ایک سال فیل ہو گئے تب سب سے کہو گے کلاس فیل سلام وعال محمد یہ سب بیج بیج میں ہوگا تھوڑا فریش ہو جائی آپ سلام وعال محمد تو کلاس میٹ صحیح ہے نا میرا کلاس فیل جب ان کا کلاس میٹ ہوگا کلاس فیل ہوگا تو تقریبا وہی ایج ہوگی اور آگا گل پائے گا نہیں مرجعیت کی منزل میں تھے سمجھ گئے خبر آئی امہ کے طبیعت خراب ہے تو میرا بچپنے کا دوست تھا کلاس میٹ تھا اخلاق بھی شرعن بھی سواب بھی میں عیادت کے لئے گیا وہ بلکل بستر علالت پر ہے گئے اخا وخا خیریت چاہے بھائے اور کیا حال ہے ایک بات بتاؤ بل پائے گا نہیں اب چونکہ ساتھی ہے تو ایسے ہی زبان ہوگی شاید یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کی امہ آگا گل بیگانی نے کہا کہ اگر انصاف کی بات کرو تو اس وقت تیز تو تم تھے پڑھنے میں کہ یہ تم کو بھی اقرار ہے نہیں کہ تیز میں تھا بات تو صحیح ہے کہ یہ کون سی عدالت ہے خدا کی کہ تیز میں تھا مرجہ تم ہو گئے ہچکی لی روح نکل گئی وہ آدمی جو آیت اللہ گریٹ تک پہنچ رہا ہے اس آدمی کی روح نکل رہی عدل الہی کا انکار کرتے ہو کس کا فروسہ ہے اس لیے آخ دین اس لیے کہنا سب کرنا غمن مت کرنا سلوات محمد کب کون بدل جائے اور کون سا عمل خدا کو پسند آجائے ہم آپ کون ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے مطلب دین کے خلاف ہے ایک مزاج ہوتا یا ہوتا ہر چیز پر اعتراض ہر چیز پر سلو وسی حسن صاحب خیر تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے جبریل نے اللہ نے اس کا گناہ ماف کر دیا ریزن سنیے جبریل نے کہ یہ ایک دن جا رہی تھی ایک جگہ دیکھا کونہ ہے کونہ کے بغل میں کتہ ہے جا بلب پھاپ رہا ہے باوجود اس کے گناہ گار تھی دل کی نرم تھی بیچین ہو گئی کتے کی پیاس دیکھ گئی یہ سب سنیے اور اپنے دوستوں کو بتائیے کہ آپ کا دین کیا سمجھ جاتا ہے سلوہ دیئے اپنے دوست بیچین ہو گئی کونہ ہے بغل میں نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی برطن ہے ڈول ہے بالٹی کچھ نہیں کیا کرے جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو روایت میں لفظ ازار ہے میں اب ازار بھی کہی تو ازار بن کے معنی میں آتا ہے لیکن کچھ کوئی کپڑا رہا ہوگا اس وقت کا جو بھی مراد ہو میں نے ڈکشنری بھی نکالی نہیں سمجھ پایا لہٰذا جو ہے وہ کہنے کے بجائے اپنا کپڑا اتار دی اوی ازار کیا ہے روپٹے ٹائپ کی کوئی چیز بہت لمبی کوئی چیز اس نے اس کو اپنا لباس اتار دیا کوئے میں ڈالتی تھی آپ لوگوں کو آج سے بیس سال پہلے رئیز بھائی ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے برسات کے زمانے میں اتنا کونہ اوپر آ جاتا تھا کہ باقاعدہ آدمی جھک کے پانی بھر لیا تو شاید اس طرح کا رہا ہو واللہ وہ صاحب اپنا لباس اتار کے کوئے میں ڈالتی تھی اور لاکہ اس کتے کے موں میں نچوڑ دیتی تھی ایک بار دو بار چار بار سن رہے ہو بیٹا یہاں تک کہ کتہ سیرہ ہو گیا کتہ پھانتہ نکل گیا خدا کو اس کی یہ رحم دلی اتنا پسند آئی کہ اس نے اس عورت کا گناہ ماف کر دیا اب سمجھ میں آیا جب جانور کے ساتھ نیکی کا یہ عجر ہے تو انسانوں کے ساتھ نیکی کا ثواب کیا ہو جائے اب سمجھ میں آیا نبی نے کیا فرما یا سب سے بڑی نیکی ایمان کے بعد اگر کچھ ہے تو ان نفع لے عباد اللہ سلوات ورمحمد ورمحمد جب عام بندوں کے ساتھ نیکی کا ثواب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے بندہ لفظ ہے شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے سیکھ ہے عیسی کوئی بھی ہے انسان ہے اس کے ساتھ آپ پچھا کیجئے گا سب سے بڑا پن ہے سب سے بڑی نیکی ہے تو جب عام بندوں کے ساتھ نیکی یا ان کو نفع پہنچانے کا ثواب یہ ہے تو اپنا خاندان اپنے رشتے دار اپنا بھائی اپنا بھتیجہ اسی لئے اب اسی کو کہتے ہیں ہمارے مذہب کی زبان میں صلی رحم اب جب اس کا مطالعہ آپ کریں گے احادیث معصومین میں تو بہت سی باتیں ہیں اس میں نمبر ایک عمر بڑھتی ہے نمبر دو روزی بڑھتی ہے اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ تیس سال تک ایج بڑھ سکتی ہے چھتے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر تین سال بچی ہے اور وہ اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہے سلح رحم کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا کے تیس کر دیتا ہے اور اگر کسی کی عمر تین تیس سال بچی ہے ماستر صاحب یہاں بارہ بنکی میں ہر کمرے میں ایسی لگا ہے بیس کلومیٹر پر گاؤں ہے پلٹ کے نہیں پوچھا سگے بھتیجے کی فیز جمع ہوئی کہ نہیں یہ ہو رہا نہیں ہو رہا قطع رحم امام فرماتے ہے کہ تیس سال عمر ہے اللہ تیس سال کم کر تین سال کر دی ایک دن جناب موسیٰ اگر قصے پڑی بڑا مزا تھا ایک دن جناب موسیٰ نے اپنی مناجات میں پوچھا اس میں کوئی مردہ نہلانے والا ہے قمر نہلایا ہے کبھی سیکھ لو اگر نہیں ہے تو نہلانا سیکھ لو بہت بولا اگر نیکی کا کام ہے رئیس بھائی سمجھے آپ ایک دن جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو کسی مردے کو غسل دے دے اللہ نے کہ موسیٰ جو کسی مردے کو ہمارے بچوں کو چاہیے رئیس بھائی کب تک رہیں گے مظفر امام سیکھ لو جب تک رئیس بھائی ہیں ہمارے امام سیکھ لو اس سے بڑا ثواب کا کام نہیں ہے اسی میں جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے وہ بہت ہے کیونکہ کوئی مریض کے عادت کو جائے تو کیا دے گا اسی میں ہے کہ پالنے والے اگر کوئی صلح رحم کرتا ہے تو تو اس کو کیا دے گا اللہ نے فرمایا انسی لہو الاجل اس کی موت بھلا دوں گا یعنی عمر کو دو روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا اس لئے کہ بہت سے لوگ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے روح آسانی سے نہیں نکلتی اللہ توفیق دے گا آخر میں مسائب تک تو یہ ہے سلعے بولیے رحم ایک صاحب تھے عمر بڑھتی ہے روزی بڑھتی ہے 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 کہنے لگے کہ کیا بتائیں مولانا دعا کر دیجئے جوگی پورے بھی چلے گئے چالیس دن کر لیا یہ بھی کر لیا مگر پتہ نہیں کیا خدا ہم سے ناراض ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی تو بتائیے ہم نے کہا جوگی پورا کیا ہے کربلا چلے جائیے قبول نہیں کیا مطلب میں نے کہا آپ پڑھئے تو اہلِ بیت کو کربلا چلے جائیے نہیں قبول ہوگی مشہد چلے جائیے نہیں قبول ہوگی اس میں بہت سے مومنین ہیں جو دعا کمیل پڑھنے کے عادی ہیں اللہ ہم مغفر لیا ذنوب اللہ تح بس دعا خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو گناہ اور دعا کو حبز کر لیتے یہ دعا کمیل میں ہے نا اور یہ مولا کی دعا ہے مولا تو اس کا مطلب کچھ گناہ ہے کہ جو سارے دین اور تقوی کے باوجود اللہ دعا تمہاری قبول تو وہ کون سی ہے اب روایت کہتی قطیعت الرحم تحجب الدعا قطع رحم دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا صلوات برمحمد رحم اب تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیے تو ایک چچامیاں تھے خواب دیکھا انہوں نے کسی کو کہ وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئیہ تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں آدھا حصہ غربت میں کٹے گا اور آدھا دولت میں چوائس تمہاری ہے چاہے پہلے دولت لے لو چاہے پہلے غربت لے لو تو ہم لوگوں کو اب تک یہ پڑھایا گیا سکھایا گیا کہ عورت سے مشورہ مت کرو یہ سنا نہیں سنا اور لانت اس قوم پر جن کے کیا عورتے ہیں اور یہ ان کو گھروں میں قائد رکھو لیکن گزرگوں کا کہنا یار کہ یہ جتنی روایتیں عورتوں کے سلسلے میں ہیں یہ جنرل نہیں ہے دیکھیں جو روایتیں ہوتی ہیں کب کہی کس کے سامنے کہی حالات کیا تھے تو اس میں محققین کا فرمان آئے کہ جتنی عورتوں کے خلاف یہ حدیثیں ہیں یہ عام عورتوں کے لئے نہیں ہیں یہ سب حدیثیں رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے مشورہ کیا کونسی بات تو یہ عام نہیں ہے سلوات محمد چچا نے خواب دیکھا کہ آدھی زندگی غربت میں آدھی دولت میں انتخاب آپ کا رئیس صاحب پہلے دولت یا پہلے غربت تو چچا کہنے لگے کہ ہم بھائی اکیلے تو ہیں نہیں ذرا ان سے بھی پوچھ لیں سمجھ گئے اب صبح ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ عورت نہ کس لقل ہے حدیثیں بھی اس طرح لیکن اسی زہل میں جائے عورت سے پوچھا اپنی بیوی سے ایسا ایسا خواب دیکھا نے کہتو تم بتاؤ وہ دی سمجھ دار کہ ان کی آدھی عمر دولت آدھی عمر غربت اگر ان کی آدھی عمر میں میری پوری ہو گئی تو مجھ کو کیا ملے گا معلم پہلے غربت لے لیں اب ان کی آدھی ختم ہوتے ہوتے میری ختم ہو گئی تو مجھ کو کیا ملا اور اگر برابر کیا تو جیسے یہ چھہ لیں گے ویسے ہم چھہ لیں گے آدھی کے بعد آپ اللہ کریم ہے آپ کہیے پہلے دولت بات ختم ہو گئی دوسرے دن ہم کیا تھے کہ اکل نے صاحب تیئے ہوا پہلے دولت دے دی اب جو ہے وہ پرسنے لگی تو سمجھ میں کہ اس کا مطلب خواب صحی ہے تو اس آدمی نے دن سوچا کہ اس کا مطلب یہ کہ آدھی زندگی چاہی ہم کو تو پتا نہیں ہے لیکن آدھی زندگی تو دولت رہنے رہنا تو اکیلے کیوں کھانا اکیلے کیوں وہ بھتیجہ علیگر میں ام بی بی ایس کرنا چاہے رہا ہے بھائی کہ میرے عوقات نہیں ہے یار پڑھا دو اس کو ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں جس کا ہاتھی اس کا نام جو ہے وہ کہا تو میرا ہی بھتی جائے گا تو مالوہ اس کو بھی کر دیا وہ لکھلو پڑھا وہ بھی کر دیا سو آپ کو اپنے اس میں دامن میں سمیٹ لیا کچھ نہیں لگتا ایک دن میں سارا کیس ہوا تھا جناب ایوب کے ساتھ ایک دن میں صلوات بر محمد اس کے اختیار ہو نا کل سے آپ کی غربت کے دن بولیے شروع ہونے والے تھے لیکن چونکہ اس دولت کے زمانے میں تم نے رشتہ داروں کا خاندان کا خیال رکھا ہے اللہ نے خوش ہو کر بقیہ زندگی میں دولت میک دی تو یہ بتائیے فائدہ کس کا ہوا دولوی تو احسان کس بات کا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تمہارے ساتھ یہ کیا جو کیا ہے وہ اپنے لئے کیا اور جس دن یہ احساس ہو جائے اس دن احسان جتانے سلامات برمحمد رعا دو روایت ہیں ایک رسول اللہ سے تھوڑے سے دیفرنس کے ساتھ اور ایک چھٹے امام سے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ اہل بیت اباو اللہ توثبو اللہ قطیعتا لی وشتیمہ یا رسول اللہ میرے گھر والے اہل بیت ان سبوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے مجھ کو گالی پھکر دینے کے اور مجھ کو برا بھلا کہنے کے قطع رحم کرنے کے چھوڑ دو ان لوگوں کو یا رسول اللہ پیغمبر نے فرما اذن یا رفض کم اللہ جمیح تم رأس نع یا رسول اللہ تو میں کیا کروں پیغمبر نے تین کام فرما نمبر ایک صل من قطع ہماری عزیزداری میں ایک انتقال ہوا ہے رات صبح صبح میرے بھائی کا فون آگیا انتم جو انپور میں ہو ذرا سے چلے جانا ہم نے کہا نہیں ہم تو دلی میں مشورے کے لئے فون میں کیا ہوا اس طرح کا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو امہ کے مرم نہیں آئے تھے تو کیوں جاؤ سمجھے تو ہم نے کہا ہم کو کیا پتا کہ وہ آدمی کیوں نہیں آیا پتا نہیں کیا مجبوری تھی کسی کو پتا نہیں ہے اور اگر جان بوچ کے نہیں آئے تو رسول اللہ فرماتے سل من قطع جو تم سے ناتا توڑے اس سے چھوڑو سلوات پر محمد دعا تو پہلے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوڑ تو ان لو کو پیغمبر نے فرمایا اگر چھوڑو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا تو فما دعصنا یا رسول اللہ تو میں کیا کروں حضرت نے فرما صل من قطع جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو دو تعطی من حرمك جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو وَتَعْفُو عَمَّن غَلَمَك اور اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کے بعد نبی کا جملہ سنیے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِك اگر تم نے یہ تین کام کر لیا اللہ تمہارا زہیر اور پشت پناہ ہو جائے گا آپ بتائیے اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے ساری دنیا ایک طرف اللہ کی پشت پناہ ہی ایک طرف سیم سیم اسی طرح کی بات چھتے امان گوان تو چچرے بھائی کا میٹر تھا آیا کہنے لگا کہ مولا سب دبا لیا سب چھو رہا وہاں والی زمین بھی دبا لی وہاں والی زمین کیا کرے مولا آپ اجازت دے دیتے نا تو میں لکھنہ اچھلا جاتا چھوڑ دیتا گاہوی چھوڑ دیتا حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آیا تو میں کبھی تم کو چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا کیا کروں وہی ریغمبر نے کہا جاؤ تمہاری جو سمیداری کرتے رکھ وہ اپنا بھوکتے ہیں کہ تم اپنا جو دیکھو گے چلا کچھ دنوں کے بعد ایک عرصے کے بعد امام سے ملاقات ہو یہ چھوڑے امام کی داستان حضرت نے پوچھ لیا کیا ہوا بڑا تم جو شکایت کر رہے تھے کہ یہ داب دیا وہ لے لیا وہ قبضہ کر لیا کہے لگا مولا پتہ نہیں کیا چکر سب مر گئے حتی جو میرے والد والی زمین دبائی تھی وہ تو پلٹھی آئی خود ان کی جو زمین تھی حصے کی اس کا کوئی وارث نہیں تھا چونکہ ہم جو ہے وہ چچا کے بیٹے تھے ان کے وہ ساری زمین ہم کو مل گئے حضرت نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا کہ مولا کیوں کہ تم کو یہ سب ملا ہے سلح الرحم کی بنیان پر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے قطع الرحم کی بنیان سلوات اور محمد آئیے دعا کرتے ہیں لیکن شیطان جو ہے کرنے تھوڑی دے قرآن نے کہا انہ شیطان لل انسان عدو مبین تو ایسا ایسا سمجھاتا ہے گھوز کے نا کہ ہم بھی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں لہذا سب سے اہم ہمارے آپ کے لئے تسرت سے دعا کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم ورنہ ایسا دباؤ بنتا ہے کبھی کبھی اپنوں کا کہ ہم چاہ کے نہیں کر پاتے لہذا پرور دگارہ ہم سب کو توفیق اتا فرما کہ خدا ہم کو مل کے پیار سے محبت سے ایک رشتداروں کے ساتھ رہنے کی توفیق انعائیت فرم اور ایک جملہ میں اس منقے پر آگے کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر آپ غور کیجئے آپ لوگ تو ہم سے بڑے ہیں سینئر ہیں عمر میں ہر خاندان میں اگر آپ غور کیجئے تو ایک دو لوگوں کو اللہ نے دھنکہ بنایا ہے کہ جو بقیہ خاندان کو اپنے پروں پر نیچے لے سکتے ہیں آپ کو پوری قوم کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی جس کو اللہ نے نواز ہے خالی اپنا خاندان لے لے تو پھر کسی کو نجفی ہاؤس بیوہ پنشن کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں سیدھی بات سیدھی بات سلام کر محمد شرط ہر جگہ کچھ تو رہتا ہے لیکن یہ چیز جو دین نے ہم کو سکھائی ہے تو مجلس شروع کہاں سے ہوئی تھی سر شروع تو بندے سے کیا مگر جانور کی طرف چلے گئے تو وہیں چلتے جانور کے ساتھ نیکی کروگے عام بندوں کے ساتھ نیکی کروگے تیسرا رشتداروں کے ساتھ نیکی کروگے تو جب جانور کے ساتھ عام بندوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ نیکی کا یہ عجر ہے تو جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے جس نے ہم کو وجود عطا کیا پھر اس کے ساتھ نہیں وہ کتنا اہم ہوگی اس لیے وہ پورا رسالہ حقوق امام ازین العابدین سلام اللہ علیکہ عجیب ہے سنیے امام فرماتے ہیں کہ اس میں جو حقوق میں جب آتے ہیں تو باپ کے حقوق میں امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان اباک اصل النعمہ ساری نعمتوں کی چڑھ کون ہیں تمہارا باپ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے اس کے بعد امام نے فرما کہ پھر جب بھی تم کو اپنی کوئی بات اچھی لگے میری رائٹنگ بہت بڑیا ہے میری زبان بہت بڑیا ہے میں گولتا بہت اچھا ہوں میری انگلیش بہت اچھی ہے اگر تم کو اپنی کوئی بات اچھی لگے تو یاد رکھنا تمہارا باپ اور یہی وجہ ہے کہ جو ماں باپ سے غافل ہو گیا نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ اس کا روزہ قبول ہوگا نہ اس کا حج قبول ہوگا یہ گئے ہیں بھی ایک امام وغیرہ زیارت کر کے آئے ہیں نا ایک بدتمیزی باپ سے کر دیں کسی جائے زیارت کوئی فائدہ کیوں سنیے اللہ فرماتا ہے انی لوہ محفوظ پر سب سے پہلا جملہ جو ابراہ ہے اللہ نے ابارہ انی ان اللہ لا الہ الا انا میں اللہ کوئی خدا نہیں سوائے میرے من رضی عنہ والدا فانا عنہ راغ جس سے ما باپ راضی اس سے میں راضی اس کا الٹا جس سے ما باپ ناراض بولی ہے اس سے میں ناراض جس سے ما باپ راضی اس سے خدا راضی جس سے ما باپ ناراض اس سے خدا ناراض رئیز بھائی اگر کسی سے اللہ ناراض ہو اس کی نماز قبول ہے اس کا روزہ قبول ہے ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں پورا ہم نے خمسہ پڑھا ہے کلکتے میں شفاعت کے اوپر لیکن کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کربلا چلے گئے نجف چلے گئے زیارت کر کے آ گئے اور ماں باپ کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں اللہ تو ناراض ہو گیا امام حسین کہیں گے چھوڑو یار اللہ میاں ٹائٹ ہیں ہمارے ظاہر ہو تم ہمارے ذاکر ہو تم آؤ ہم بچا لیتے ہیں تم کو ہاں اللہ کے اگینس میں اہل وید جا سکتے ہیں کوئی دلیل ہمارے پاس وما تشاؤنا اللہ رب بلائے یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتے ہیں خدا کہتا ہے ماں باپ ناراض تو ہم ناراض اور اب اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو محمد حسین خوش ہوں گے مولا امیر المومن صلی اللہ علیہ خوش ہوں گے تو اس کا مطلب یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زیارتی قبول ہے اب یہ سب سننا آری یا شکر ہے پہلے والے امہ ابا مر گئے جھن جھٹ ختم ہوئی راضی ہونے ناراض ہونے کی یہ خوشی ہو سکتے ہیں نا کہا جی نہیں خان صاحب جب تک زندہ ہے آپ کب تک اور یہ روایت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد آق ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد اول آق ختم ہو سکتا ہے لہذا کسی کے اوپر تفسرہ مت کیجئے وسیع سن صاحب اپنی خبر لیجئے کیا بھائی تمہارے دادا کے مئن اس کون پڑے گا مزفار مزفار وزیز آب سے کہے اے وزیز آب سے پڑھوا رہی ہے ان کے تو اببا ان کو آق کر کے مر گئے ہوتا نہیں ہوتا بہیا وزیز آب کے اببا تمہیں ترہے وہ باپ بیٹے سمجھے تم اپنی خبر لو ہوا 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 سنا رہا ہوا کسے ہوتا ہے روایت کہتی ہے کہ باپ ناراض ماں ناراض آق مر گیا اور آق کے بارے میں سنا ہے ماں باپ کے ساتھ لے کی کرنے والا اور انبیاء ایک کلاس میں ہوں گے بین الانبیاء والبار درجتن انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ لے کی کرنے والا ایک کلاس میں ہوگا اور فرعون اور ماں باپ کا آخ شدہ جہنم میں ایک کلاس میں ہوں گے تو اسی لئے روایت کہتی ہے کہ آخ سے قیدو چاہے جتنا عمل کرے کوئی فائدہ ہونے والا ماں باپ ناراض آخ کر کے مر گئے کہاں جائیں گے وسیزات سیدھے سیدھے جہنم میں کہ سب بیکار ہو جائے گا کہ یار اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے جس طرح کو دروازہ نہیں بند ہو سکتا کہاں نہیں بند ہوگا ماں باپ آخ کر کے مر گئے اتنی نیکی کی اتنی نیکی کی ان کی نماز پہوا دی ان کا روزہ رکھوا دیا یہاں تک کہ وہاں ان کی روح خوش ہو گئی خوش ہی ہونے میں تو آخ ختم ہو گا چاہے دنیا ہو چاہے ماں آخر ہے ماں باپ کی روح خوش ہوئی آخ ختم ہو گیا بڑی نیک اولاد تھی دنیا میں مثال دی جاتی تھی کہ بیٹا ہو تو ایسا قد آدم پوسٹر چھپوا کے چالیس ماں پچیس لاکھ کا کر دیا بیس سال سے پلٹ کے نہیں دیکھا اب باکی سال میں آئے مرنے کے بعد بھی اولاد آٹھ ہو سکتی ہے اور ان کو سب پتا چلتا ہے روحوں کو سمجھے اب آپ اس کو مزاق نہ سمجھئے ہنسیے نہیں تو میں ناکل کروں اس کو لکھا ہے شہید دست غیب نے کہہ میاں بیوی سو رہے تھے صلوات گروہ امبت شبہ چھونا تھی میاں بیوی سو رہے تھے تب تک میاں کی آگ کھل گئی اے یہ کیا کیا تم نے آج یہ آدھی رات کو کیا ہو گیا ہے تم کو بھئی بھئی کیا کیا تم نے پھئی ہوا کیا اببہ بہت ناراض ہے تم سے تم نے آج کیا کیا کہا آدھی رات کو یہ کون سے دورہ تم آئے اوپر پڑ گیا بھائی کہہ نہیں بھلاو ہوا آج تم نے کچھ کیا ہے اببہ کے لیے کہاں کیا کہاں کیا بھولو کہ تم بتاؤ چکر کیا ہے کہہ نہیں میں پہلے تم سے سننا چاہتا ہوں تو بتاتا ہوں کہہ لگے آج میں کھانا پکا رہی تو شاید دریانی دریانی کچھ دم پہ رہی ہوگی تب تک دروازے پہ فقیر نے آواز لگا دی مجھ کو یاد آیا کہ جمعرات ہے شب جمعہ میں نے کہاں اببہ کی طرف سے فقیر کو دے دیں ہڑو پڑ میں کہ فقیر چلا نہ جائے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں دیا ٹپ رکھا تھا جس میں کپڑا دھلتے ہیں بھگا کے وہ مشینیں تو ہوتی نہیں تھی اس طرح کیوں کپڑے بھگا کے تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا میں نے اسی میں ٹپ میں بریانی نکالی اور لے جا کے اس کو فقیر کو دے دیا کہہ لگے بس ہوا کیا کہ یہی میں نے ابھی خواب دیکھا جو آنکھ کھولی تم کو جگایا کہ اببہ کرنے لگے یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ اس کو برطن تک دھنکہ نہیں ملتا کھانا دینے کے لیے بقیہ مردوں میں ہماری بیزتی کراتی جو کرتے ہیں آپ ان کو پتا چلتا ہے اور ایسا نہیں کہ آپ اگر ماں باپ کے ساتھ کریں گے تو ان کا بھلا ہے وہ خوش ہوں گے وہ دعا دیں گے اور لگ کے پھر مولیزا آپ تم ہی کو مل جائے گی سمجھے تم ہی تو ملے گی تو اگر چاہتے ہو دنیا آباد ہو ماں باپ کو خوش رکھو بندوں کے ساتھ نفع کا کام کرو اگر چاہتے ہو کہ آخرت بھی تمہاری آباد ہو ماں باپ کو خوش رکھو ابھی ایک باق کہی تھی میں نے تھوڑا طولانی ہو گئی ہم ویری سوری جو ہے سمجھ گیا بہت مشہور ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ فلا آدمی پڑا ہے بچ طرح اس کی روح نکل ہی نہیں رہی ہے تو اب رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی ہے تو صحابی ہے پرغمبر کے زمانے میں جو ہے وہ کون ہے سعادی ہے رسول اللہ نے کہا چلو بھئی آیادت کر کے آتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں وہاں گئے تو وہ بچارہ جوان آدمی پڑا ہو رہا ہے بس روح نکل ہی نہیں رہی ہے پرغمبر نے کہا کہ پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ زیدی صاحب لاکھ کوشش کی اس جوان نے نہیں پڑھ پایا کلمہ نہیں پڑھ پایا حضرت نے کہا اس کی ماں زندہ ہے جی کیا ہے تم ہو اممہ اس کی جی صاحب ناراض ہو کیا جی ماف کر دو تیرے دیٹے کی روح نہیں نکل رہے ہیں ماف کر دو کہتی نہیں کروں گی یا رسول اللہ کیوں چھ سال ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی یہ دیکھیں کالا پڑ گیا تھا یہ سب مارا ہے اس نے مجھ کو اب پیغمبر تو نفس واقف ہے نا ہر انسان کی جانتے ہیں ماں کیا ہے کتنی ناراضگی کے باوجود پیغمبر نے سمجھ لیا کہ کیسے لائن پہ آئے گی بڑی آل حضرت نے کہا بھائی اب جب یہ ماں ناراض ہے تو آکھ تو جہنم میں تو جا نہیں ہے تو جیسے کل جلے گا ایسا ہی آج ہی ختم کر دو ایسا کرو لکڑیاں لیو آگ لگاؤ اور اس میں ڈال دو اس کو جھنجٹ ختم ہو جائے کہنے لگی یا رسول اللہ تو اس کے لیے نو مہینہ پیٹ میں رکھاتا ہے حضرت نے کہا بھائی ہم کیا کریں تو ہی تو کہہ رہی ہوں نہیں ماف کریں گے تو نہیں کرو گے تو کل جلے گا تو کل سے چاہ جل جائے گا گھر والے تو تو کہتی یا رسول اللہ میں نے ماف کر دیا پیغمبر یہی چاہ رہے تھا وہ آگے ہی فڑی دلانا تھا میں نے ماف کیا جیسے ہی ماں نے کہا میں نے ماف کیا حضرت نے کہا پڑھا اشہدو اللہ پڑھنے لگا ملک الموت یہ کوئی شکل خاص نہیں ہے جیسے ہمارے عمال ویسے ملک الموت کی شکل پیغمبر نے کہا کچھ دیکھ رہے ہو کہ جی بہت بھیانک چیز کوئی میری طرف بڑھ رہی ہے پیغمبر نے فرمایا پڑھو یا من یقبل الیسیر ہاں سب تو گھر میں تو توضو المسائل میں لکھا ہوا محتصر کے حکام یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الكثیر اے وہ خدا جو کم کو قبول کر لیتا ہے بہت کو معاف کر دیتا ہے اِقبل من الیسیر میرے مختصر سے عمل کو قبول کر لے وعفو عن الكثیر پھیر سارے گناہوں کو معاف کر دے اس نے پڑھنا شروع کیا حضرت نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو کہنے ساتھے خوبصورت آدمی آرہا ہے میں کہا پڑھتے رہو وہ پڑھتا رہا اسی میں اس کی روح نکل گئی ماں باپ اگر ناراض ہے روح نکلنا مشکل ہو جائے گی یہی تو جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے جو ماں باپ کے ساتھ جو صلح رہم کرے گا اس کو تو کیا دے گا اللہ نے کہا ہم اس کی روح نکلنے میں بولیے آسانی کر دیں گے بس دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا سنتے رہتے ہیں آپ میری جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ کہیں بہت مخصوص ہو جائے تو الگ بات ہے بہرنا کوشش ہی ہوتی ہے امام کی رخصت داردار پی بی کی بھی خواہش یہ ہے سب چلے گئے میرا مولا اکیلا ہے میرا مولا تنہا ہے وَنَبَرَ يَمِينًا وَشْمَالًا امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ اے رقی و رباب خدا حافظ بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں من جملہ اس میں حضرت نے فرمایا زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آدھے آدھے حضرت سید شہدہ پیچھے پیچھے جناب زینب علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مقصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے بی بی نشانہ ہلایا بیٹا اٹھو باپ آیا رخصت آخر کو آیا ہے آنکھیں کھول دی امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترم کسے ہونا چاہیے امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترم کسے ہونا چاہیے آگ کھولی سامنے باپ کو دیکھا اٹھنا چاہا ہمت جواب دے گئی رخ کیا جناب زینب کی طرف بھوپی امام ذرا خوش سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترم میں بیٹھ کر سکو جناب زینب علیہ السلام کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے غور سے باپ کو دیکھا کیا ہوا بابا جنگ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلے روایت سے یہ لگتا ہے شاید امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آگیا کہ یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے شاید یہ سوچ کے حضرت نے سوالوں کے سلسلے کو بند کرنا چاہا فرماتے ہیں میرے لال بیتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے بیتنا سننا تھا وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے رکیہ جناب زینب کی طرف فرماتے ہیں حبی اممہ ایک اسہ لا دیجئے حبی اممہ ایک نیزہ لا دیجئے میرے لال اسہ کیا کروگے میرے لال نیزہ کیا کروگے فرمایا حبی اممہ دیکھ نہیں رہی ہے میرا باپ اکیلا ہے میرا باپ تنہا ہے اسہ پہ تکیہ کروں گا نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا بے امام تنب گئے فرماتے ہیں بیتا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ تمہیں خوفے جانا ہے تمہیں شام جانا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ بَلَمُ اَيَّمُن قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْيَهَ رَاجِعُونَ خدا ہماری اس عزاد و قبول فرمائے مزید عزا اہلِ بیت کی توفیق کرامت خرام جب تک زندہ ہیں در اہلِ بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوارِ معصومین میں جگہ کرامت فرما میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرہیے مرہومین کے عیسالِ ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی محمد وحالِ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر الموظوب عليهم و لالضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احاد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلي العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنَا مَاہُمْ قرور دیارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلسِ عزا ذکرِ حضرتِ سید و شہداء سلام اللہ علیہ کا ثواب مرحوم علی امام عبدی بن امیر عادی حسین اور مرحوم میر عادی حسین بن امیر علی حسین مرحوم کی روحوں تک پہنچا دیں ان کے گناہوں کو بخش دیں جوارِ معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب دعا